اور پھر آپ بھی کتنے بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے قیامت کے دن پرانی امتوں کی گواہ ہوگی قرآن میں اللہ پرانی امتوں سے پوچھے گا تم نے اپنے اپنے نبی کی مانی تھی وہ کہیں گے اللہ ہم نے مانی تھی اللہ کہیں گے کوئی گواہ دو حالانکہ اللہ جانتا ہے سب کچھ کس نے مانی کس نے نہیں مانی لیکن کہا گواہ دو اور سارے نبی درودہ دیکھیں گے کہ کس کو گواہ بنائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پرانی امتیں کھڑا کر دیں گی کہ اللہ ان سے پوچھو اب آپ اور ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ ہمیں کہہ گا تم تو بعد میں آئے ہوں گے تمہیں کیا پتہ یہ کیا کر کے گئے ہیں تو پڑھنے والے جاننے والے کہیں گے اللہ بے شک ہم بات میں آئے ہیں لیکن ہمیں تو تیرے نبی نے بتایا ہم مسجد میں جاتے تھے ہمارے عالم دین قرآن بھی پڑھ کر سناتے تھے پرانی امتوں نے کیا کیا اور ہمارے نبی نے احادیث پہ بھی بتایا کہ قرآنی امتوں نے کیا کیا ہم نے پڑھا ہے ہم نے سنا ہے ہم گواہی دیتے ہیں یہ کیا کر کے آئے ہیں تو ہم لوگ اینی گواہ تو نہیں ہم لوگ بھی موقع کی گواہ بنیں گے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے حدیث میں پڑھا ہے علماء سے سنا ہے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو گواہ شاہد بنا کے بھی جائے اور ایسا شاہد کہ ہر چیز گویا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا تھا حبشے کا شہنشاہ حبشے میں فوت ہوا وہ غائبانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے تھے حضور کے سامنے نہیں آیا کبھی پیش نہیں ہوا غائبانہ ایمان لے آئے تھے حبشے میں بیٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرماتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینے میں آ کر جبریل ایمین نے بتایا کہ شہنشاہ حبشہ کا انتقال ہو گیا اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھا لی اللہ آپ کو مدینے لے جائے آمین کہتے ہیں آج بھی وہاں جگہ ہے جس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں روزہ پاک کے ساتھ ہے مسجد غمامہ ایک جہاں اس کے کئی اور واقعات ہیں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جبریل ایمین فرشتوں کے ذریعے اس کی میت کو اٹھا کر یہاں لائے ایک حدیث میں ہے کہ میت کو حضور کے آگے رکھ دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا اور پھر فرشتے اٹھا کر اس کی میت کو حبشہ لے گئے اور بعض آہ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ پاک نے میت اس کی حبشے میں رہی لیکن اللہ نے زمین کے سارے پردے ہٹا دیئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا دیکھ رہے تھے میت میرے سامنے ہیں اس لیے کہ جنازے میں یہ شرط اور قانونیں کہ میت سامنے ہو تو جنازہ ہوتا یہ غیبانہ نماز جنازہ جو دنیا پڑھتی ہے اس کی کوئی روایت نہیں ملتی صرف ایک یہ حدیث ملتی ہے یہی حبشہ کی شہنشاہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی لوگ کہتے ہیں غیبانہ پڑھی ہم کہتے ہیں غیبانہ نہیں یا تو جبریل میت کو اٹھا کے حضور کے سامنے لائے یا یہ کہ اللہ پاک نے زمین کے سارے پردے ہٹا دیئے میرا نبی میت تیرے سامنے ہیں جنازہ پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیس سالہ زمانہ نبوت میں مسئلہ ہے یاد رکھتا تئیس سالہ زمانہ نبوت میں صرف یہ ایک واقعہ ملتا ہے غیبانہ نماز جنازہ کا اور کسی کا کبھی حضور نے غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتا لیکن یہ غیبانہ بھی ایسا تھا کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا دی ایک اور صحابی حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالی نام زور سے لے لو زور سے یہ میں اس لئے کہلہ رہا ہوں کہ آج کل کے مسلمانوں میں معاویہ نام پر بڑا فتنہ پھیلہ وائے کچھ کہتے ہیں معاویہ نام رکھنا ہی غلط